بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو رب کائنات کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی حصیت نہیں وہ اگر چاہے تو ایک مچھر سے نمرود کو دنیا کے سامنے مسال بنا کر پیش کر سکتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو ایک مچھر سے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں اگر وہ آسمان پر مجود بادلوں اور ستاروں کو ہم پر چھوڑ دے تو ہمیں بھاگنے کا راستہ بھی میسر نہیں ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ایسی دس سالہ لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے حجاب نے دو سو مسافروں کی جان بچائی کس طرح امریکی پولس نے اس کا حجاب اتارنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس لڑکی نے گرین کارڈ کو ٹھکرا دیا اگر وہ ہواوں کا رکھ ہماری طرح مور دے تو ہم کہاں جائیں گے اگر سلاب ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے تو ہمارا غرور اور تکبر کہاں جائے گا اگر اللہ رب العزت تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو ہماری زبانوں سے استغفار کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں مگر اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی مجود ہیں جن کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کا خوف ہر وقت مجود رہتا ہے سلام ہو ان ماں کو جو اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں دوستو مکہ میں ایک آدمی جس کا نام سلطان کہتانی تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو مکہ سے امریکہ لے جائے تاکہ اس کے بچے عالی تعلیم حاصل کر سکے سلطان کہتانی کی تین بیٹیاں تھی جنانچہ بچوں کے والد نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا وہ امریکہ جا کر کاروبار کو چلانے کے بعد انہیں بھی امریکہ بلا لے گا جنانچہ اس نے امریکہ میں کیلفورینیا میں جا کر کاروبار کرنا شروع کر دیا اللہ رب العزت نے برکت ڈالی کاروبار بڑھتا گیا اب سلطان کہتانی نے بیوی کو کال کی کہ میں نے تمہارے کاغذات کا بندوبست کر دیا ہے اب تم بھی فلان تاریخ کو امریکہ آ جاؤ سلطان کہتانی کی بیوی اور بچے انتہائی مذہبی تھے دین سے محبت کرنے والے پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والے ہر ہفتے بیت اللہ میں جا کر عمرہ ادا کرنے والے مکہ کی مذہبی زندگی ان پر پوری طرح اثر انداز تھی لہٰذا کوئی بھی شخص ان کو دین سے دور کرے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا اب یہ عورت امریکہ جانے کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جدہ ائرپورٹ پر پہنچی عورت کی تینوں بیٹیوں نے برکہ پہن رکھا تھا جدہ سے یہ لوگ امریکہ کے شہر نیو یارک میں پہنچے تو یہ انیس سو اسی کا زمانہ تھا اس وقت امریکہ میں جانے والے نیشنلٹی بھی لے سکتے تھے لہٰذا بہت سے لوگوں کو ائرپورٹ پر نیشنلٹی مل جاتی امیگریشن کے عملے نے لڑکیوں کی ماں سے کہا ہم آپ کو فوری طور پر گرین کارڈ جاری کر دیتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے ہم نے گرین کارڈ کے اوپر تصویر لگانی ہے آپ لوگوں کو تصویر کھچوانا ہوگی یہ تصویر ہجاب کے بغیر ہوگی اب بچیوں کی والدہ سوچ میں پڑ گئی میری بیٹیوں نے ساری زندگی پردہ کیا کسی نے آج تک ان کا چہرہ نہیں دیکھا پھر یہ سوچنے لگی کہ ہمیں امریکہ میں رہنے کے لیے گرین کارڈ کی ضرورت ہے لہٰذا ایک بار ہجاب اتارنے میں کیا برائی ہے لڑکیوں کی ماں نے ہجاب اتار کر اپنی تصویر کھچا دی اس کے بعد بڑی بیٹی کی باری آئی اس نے بھی والدہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہجاب اتار دیا جب دوسری بیٹی کی باری آئی تو اس نے بھی ہجاب اتار دیا اب تیسری بیٹی کی باری آئی جس کی عمر دس سال کے قریب تھی اس لڑکی کا نام حرم تھا چنانچہ اس نے بھی نقاب اتارنے سے منع کر دیا اس نے اپنی ماں کو کہا وہ کسی بھی صورت نقاب کو نہیں اتارے گی ماں نے بیٹی کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی کہ جب میں نے اور تمہاری بہنوں نے نقاب اتار دیا پھر تم کس چیز سے ڈڑ رہی ہو وہ کہنے لگی اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں اور اپنی عزت میں فرق نہ آنے دیں دنیا پر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائیں اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینے پر آنچل کا پلوٹ ڈالے رکھیں ماں جی اللہ تبارک وطالعہ نے اجنبی مردوں سے پردے کا حکم دیا ہے میں نے نقاب کو نہیں اتارنا اگر آپ لوگ مجھے سعودی عرب واپس بھیجنا چاہتے ہو تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں چنانچہ اس لڑکی نے ماننے سے انکار کر دیا میں اپنے مذہب اور دین کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑوں گی چار گھنٹے اس بحث میں گزر گئے ان کی فلائٹ نیو یارک سے کیلیفورینیاں جانے کے لیے روانہ ہو گئی یہ معاملہ تیہ کرتے کرتے ائرپورٹ کے عالی افسران تک پہنچ گیا وہ افسران کہنے لگے یہ بچی ہے ہم اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ وہ اس سعودی لڑکی کو ایک علیدہ کمرے میں لے جا کر سمجھانے لگے مگر وہ لڑکی پاس زید تھی کہ میں حجاب کے بغیر کسی بھی صورت تصویر نہیں کھچواؤں گی کئی گھنٹے اس بچی سے مذاکرات ہوتے رہے مگر یہ لڑکی کسی بھی بات پر امادہ نہیں ہو رہی تھی چنانچہ انتظامیاں کو حرم کے آگے ہار مانا پڑی انہوں نے فیصلہ کیا اسے حجاب میں ہی گرین کارڈ جاری کر دیا جائے یوں امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلمان لڑکی کو حجاب میں گرین کارڈ جاری کر دیا گیا چنانچہ اس معزز فیملی کو کالیفورینیا جانے کے لیے اگلی فلائٹ کی ٹکٹیں بھی دے دی گئی دوستو اب ہم اللہ رب العزت کے اس موجزے کا ذکر کریں گے جس نے کئی لوگوں کو مسلمان کرنے پر مجبور کر دیا پھر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا وہ فلائٹ جس کو یہ لوگ تاخیر کی وجہ سے چھوڑ چکے تھے وہ کالیفورینیا کے لیے روانہ ہو چکی تھی اس کو راستے میں خوفناک حادثہ پیش آیا وہ جہاز گریش ہو گیا امریکہ کی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ پیش ہو گیا دو سو بیس کے قریب مسافر اس دنیا سے رخصد ہو گئے حرم کا والد ائرپورٹ پر انتہائی پریشان ہو کر اپنی فیملی کا انتظار کر رہا تھا جب اسے ائرپورٹ پر یہ خبر ملی کہ فلائٹ گریش ہو چکی ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ ائرپورٹ پر پاغلوں کی طرح رونے لگا ائرپورٹ پر ہر طرف چکھو پکار جاری تھی جو لوگ اپنے عزیزوں کو لینے کے لیے آئے تھے وہ لوگ پریشانی کی وجہ سے بدحواس تھے حرم کے والد کو یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کی فیملی اس طرح سے بچھڑ جائے گی دوستو دوسری طرف حرم کی فلائٹ بھی ائرپورٹ پر پہنچ گئی جب وہ لوگ ائرپورٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ان کے والد ائرپورٹ کے لان میں بیٹھے رو رہے ہیں ان لوگوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ پہلی فلائٹ کے ساتھ کیا ہوا جب حرم کو اس کے والد نے جہاز کے بارے میں بتایا تو پہلی فلائٹ کو راستے میں حادثہ پیش آ گیا تمام کے تمام مسافر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو جاری ہو گئے یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے حجاب کی وجہ سے مجھے بچا لیا حرم کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ موجزہ اخبارات میں چھپا جس کی وجہ سے دس لڑکیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اس کے بعد انہوں نے حجاب پہنے کا اعلان بھی کر دیا اس کے علاوہ کئی مردوں نے بھی اسلام قبول کیا پورے امریکہ میں حرم کی کہانی عام ہو گئی جو لوگ ملہد تھے اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے تھے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا اللہ رب العزت واحد ہے اور ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہ کن کہے تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو لوگ استقامت کے بعد ایمان لے آئے اور اس پر ڈٹے رہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیئے دوستو اسے دس سال کی بچی نے دنیا کو بتا دیا اگر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا پختہ یقین ہو ہر جگہ اللہ تبارک وطالعہ کا خوف دل میں ہو تو اسے کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے ایک دن آنے والا ہے جب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے آگے حساب دینا ہے جو لوگ نیک کام کرتے رہے اور اللہ سے ڈھرتے رہے اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں ان کے لیے بہترین عجر ہے دوستو جو لوگ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف آتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے انہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ان پر اپنی رحمت کی بارشی نازل کرتا ہے ان کے لیے خزانوں کے موں کھول دیتا ہے دنیا کی ہر محبت چھوٹی ہو سکتی ہے مگر خالق کائنات کی محبت خالص ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں اور اپنی رحمت کے خزانے اس پر کھول دوں